بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا وجہ خرج کرتے ہو کسی عورت کو کسی مرد سے پیار ہو جائے تو گناہ بالکل گناہ ہے شادی کہاں شادی کر سکتی ہے نکاح کر لو پھر پیار کرتی رہو نکاح سے پہلے جو پیار ہوتے رہو وہ توافیں کرتی ہیں شریف عورتیں نہیں کرتی میں ندیم بنگش بات میرے والد کا آنکھوں کا اپریشن ہے اللہ شفاعتہ فرمائے جو بھی بیمار ہیں اللہ شفاعتہ فرمائے اولاد کے لیے دعا قرآن میں موجود ہے رب لا تظلن فردن و انت خیر الوارسین بہن کے سسرال والے تنگ کرتے ہیں تو بہن سے کہیں کہ یا لطیف و یا وجود اللہ کے نام ہیں ایک تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہم مألف بین قلوبنا و اصلہ زادہ بیننا سواف کرتے ہوئے عمرے میں اگر پہلے تین چکروں میں رمل نہیں کیا سنت کے سواف سے معلوم ہو گئے جرمانہ کوئی نہیں مئیت کو سواف پہنچانے کے لیے قرآن کی تلاوت کر کے پہنچائے جا بالکل پہنچائے جا سکتا ہے جب دعا جنادہ سے اس کو فیدہ ہوتا ہے تو قرآن پڑھنے سے فیدہ کیوں نہیں ہوتا ورنہ جنادہ پڑھنے کی بھی کوئی در ہوتا ہے وہ جو ہم دعا کرے ہیں دیکھ مانے کہ دعاوں سے اس کو فیدہ ہوتا ہے جماعت کی نواز میں اگر اگلی صف نظر نہ آئے اور دور کھڑے ہیں پھر نواز نہیں ہو صف کا مننا اور نظر آنا ضروری ہے کہتے ہیں کہ یہاں کوئی آناف کا مدرسہ ان کی ہر جامعہ میں فقہ ہنسی پڑھائی جاتی ہے فقہ علی الملاحبِ نقبہ پڑھائی جاتی ہے تو آپ نے جو فقہ پڑھنے ہیں وہی پڑھتے رہنا کوئی منہ نہیں نمازِ جنادہ میں فاتحہ نہیں ہوتی چونکہ نمازِ جنادہ تو ہے ہی دعا ہوئے نماز تو ہی نہیں چونکہ نہ رکو ہے نہ سجود ہے رفعہ ادین جو کرتے ہیں پھلکل ان کی نمازیں بھی ٹھیک ہیں لیکن اہناف کے رضی کے رفعہ ادین نہ کرنا آفذر ہے چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو صحابی جلیل ہیں وہ رفعہ ادین نہیں کرتے ہیں بہتحال آپ کی جو بھی مشکل ہے اللہ سے خود دعا کرو مولوی اقینوں کو نہ کہو اللہ نے تمہیں حکم دی آئے کہ پھر سے مانگو